کی پورو میں دی گئی چیتاونیوں کو لے کر پولیس پرشاسن الارٹ ہے پولیس نے چتاولگار درگ سے پہلے گیٹ پر بیری گیٹس لگا کر آنا جانا بند کر دیا ہے شہر میں اور سینیما گھروں کے باہر پولیس زابطہ تینات ہے پرشاسن نے ڈیو ٹیم مجسٹریٹ نیوکت کرنے کے ساتھ ہی کلیکٹریٹ میں فائر بریگیڈ کیو آٹی ٹیموں کو تینات کر دیا ہے بیتی رات پولیس نے کرنی سینہ کے زلادی اکش گوڑن سنگھ سہید کئی لوگوں کو احراسک پر لیا سوٹروں کے مانے تو گوڑن سنگھ سہید کئی لوگ درگ پر ٹائر لے جا رہے تھے پولیس نے انہیں احراسک پر لے لیا بتا دیں کہ جوہر کشترانی منچ نے پہلے ہی جوہر کرنے سہید سب ہی اعلانوں کو واپس لے لیا جوہر کشترانی منچ کی اور سے دی گئی چیتاونی کو لے کر کلے بندی کے ساتھ ہی چپے چپے پر پولیس بل تینات ہے جوہر کشترانی منچ کے اعلان کو لے کر لگاتا کئی قیاس لگائے جا رہے لیکن اسی بیچ زی میریہ سب سے پہلے اس جگہ پر پہنچا اور کشترانیوں سے ان کی رنیت کی بارے میں جانا جوہر کشترانی منچ نے زی میریہ سے خاص بات چیت کی فلم پدماوت کو لے کر کے سنجلیلا بھنسالی کو بھلہی سپریم کورٹ سے سپریم رہات مل گئی ہو لیکن چطورگڑ میں ابھی بھی فلم پدماوت پر بیواد جاری ہے محلاؤں نے جہاں چودہ جنوری کو جوہر کرنے کی جو چیتاونی دی تھی حالانکہ اسے بعد میں پردھان منتری اور راشت پتی کے نام گیاپن بھیج کر اچھا مرتیو کی مانگ میں تبدیل کر دیا تھا لیکن پھر بھی محلاؤں ادھے لیتے ہیں کل فلم ریلیز ہونے والی ہے آج ایک جوہر اسمتی سنستان کی یاچکہ ہے وہ سنسر ووٹ سے جو سرٹیفکٹ ملا ہے اسے چنوٹی دیتے ہوئے آج سنبائی بھی ہونی ہے ڈھائی بجے حالانکہ محلاؤں کا ابھی رک گیا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ محلاؤں ہیں موجود ہیں جوہر چھترانی من سے جاننا چاہیں گے کس پکار کی رن نیتی رہے گیا رن نیتی کیا جو جوہر سنستان کی طرف سے جو اپیل کی ہے اس کا فیصلہ ڈھائی بجے آئے گا اس کے بعد ہی ہمارا نینے لیا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں ابھی صرف ہماری باتچیت چل رہی ہے سبھی محلاؤں ہمارے ساتھ بار سے بھی پدا رہو ہیں یہ ڈھائی بجے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد نینے ہوگا جوہر چتران من سے آپ جورے ہوئے ہیں منجو سری جی کس پکار کا نینے رہے گا آگے کی رن نیتی کیا رہ گیا آگے کی رن نیتی تھی یہی کہ جو جور سنستان نے جو بھیجی اپیل کیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس فیصلے کے بعد میں جو بھی ہوگا نینے لیا جائے گا اور ابھی تک ساری چترانیاں ساتھ میں ہیں وہ تیار ہے اور کیا نینے آتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ ہمارے پکش میں آ جائے گا اڈھائی بجے کے بعد میں تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کتنی میلا ہیں پیچھے چترانیاں ساری کی ساری چترانیاں ہیں چترانیاں من سے جڑی ہوئی ہیں اور ان کے دلت بھی ہیں کل ملا کر کہ ان کا کہنا ہے کہ جو فیصلہ آنے والا ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے پچھ میں آئے اور پھر فیصلہ کسی بھی دیسام میں جائے آگے کی رن نیتی ڈھائی بجے کے بعد دیتے ہوگی کیمرا پرسن جائے اس کے بعد ساتھ پی کے اگروال جی میڈیا چکتوڑ گھڑ پندماوت کا ویروت بڑھتا جا رہا ہے کرنی سینا جیپور ڈلی ہائیوے کو جام کر چکی اس دوران کرنی سینا کے کارکرتاؤں انہیں جم کر نارے بازی بھی کی اس کے چلتے ہائیوے پر کئی کلومیٹرز لمبا جام لگ گیا تو آپ دیکھ پائیں گے جیم کے حالات تھے اور کرنی سینا کا ویروت تھا حالانکہ سپریم کورٹ کا جو ورڈیکٹ ہے وہ آ چکا ہے اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے لگائے گئی پنربیچار یا چکا کو بھی سپریم کورٹ خارج کر چکا ہے اب بہتر یہ ہے کہ عام جن سے اگر کوئی اپیل کرنا چاہے کہ صاحب آپ فلم دیکھنے مجھ جائیے تو ٹھیک ادروائز یعنی کی دوسرے نظریہ سے کورٹ کے آدیش کے بعد میں فلم کو روکا جانا قانونی روپ سے ممکن نہیں ہے اور دیش چونکہ قانون سے چلتا ہے اس لیے قانون کی پال نہ سنشت کیا جانا بہت ضروری ہے یہ بات صاف کر دی گئی ہے کی کوئی اپریے گھٹنا نہ اور کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں سشانت زی میڈیا سنوازات ہم ہر ساتھ جڑ گئے ہیں جانکاریوں سے لیتے ہیں سشانت ویرود ہے اور ویرود کے ساتھ ساتھ ہم ایک تصویر یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ جیپور دلی ہائیوے کو جام بھی کیا گیا ہے لیکن راہول جس طریقے سے آوان کیا گیا تھا ساڑک روکنے کا اور اس کے بعد سے ایک بوال جب شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد کمانڈ نہیں رہتی ہے خاص طور پر کرنی سینہ کے جو کارے کرتا ہے وہ ریجشٹر کارے کرتا نہیں ہے لوگ کرنی سینہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اس کے بعد بہاوناوں میں آ کر کیونکہ سبیو سینگ گوگوہ میڈی سے ابھی ہماری بات ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ہم نے ایسا کوئی ان کو نردیشت نہیں کیا ہے کہ آپ راستہ روکیے شانتی پورن ڈھنگ سے پردشن کرنے کے لئے کہا ہے لیکن لوگ چونکہ ماملہ بہت جیزا بڑھ چکا ہے خود ہی بہاوناوں میں آ جاتے ہیں آویش میں آ جاتے ہیں جس کا پرنام یہ تصویریں ہیں جو کالوارڈ کے پاس دلی جانے والا جو بائی پاس ہے اس پہ ٹرکوں کی کتاریں گاڑیوں کی کتاریں ہم دیکھ سکتے ہیں حالانکہ پولیس اب لگ بل سمجھا چکی ہے رسہ کل ہوایا جا چکا ہے لیکن اس طرح کی تصویر نشی طور پر آلازکتہ پیدا کرتی ہے اور پردش کی جو قانون ویبستہ ہے اس کے لئے بھی سوال کرا چکتے ہیں بلکل بہت شکریہ آپ کا سوشانت اس جانکاری کے لئے اور اس بیچے ایک بڑی خبر مل رہی ہے نیم کا تھانا سا جہاں پر فلم پدماوت کا ویروت نگر پالی کا کے سامنے دیکھنے کو ملا جہاں جام لگایا گیا دو روڈ بیس بسوں میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی راجپورت سماج کے لوگ یہ ویروت پردشن کر رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ نے سننا بھی کہ سوشانتی بتا رہے تھے کہ کچھ تو ایسے ہیں جو گرنی سینہ کے ریسٹرڈ کاری کرتا نہیں ہیں اب یہ پھر کر کون رہا ہے توڑ بیس کی بسوں میں توڑ پھوڑ ارے صاحب یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ عام جنتہ کی پروپرٹی ہے ملکیت ہے انہی کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ گاڑیاں چلتی ہیں اس میں توڑ پھوڑ کر کے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ پردش کا نقصان ہے بھیلوڑا میں بھی فلم پدماوت کا ویروت دیکھنے کو بلا کوشی تھل گاؤں میں دو یوک موبائل ٹاور پر چڑ گئے ٹاور کے نیچے لوگوں کا جمعوڑا لگ گیا پولس نے دونوں کو سمجھائش کر نیچے اتارا یہ دیکھئے گا آپ وہیں جنجرو کے کھیتڑی میں بھی فلم پدماوت کو لے کر ویروت ہوا پپورنا میں ویروت پدرشن ہوا کھیتڑی جے پور راجمارک پر جام لگا دیا گیا پپورنا کے بازار کو بند کروایا گیا پولس نے پھر سمجھائش کے بعد جام کھلوایا اور اس وقت قصبے میں پولس گشت جاری ہے یہ دیکھے گا پورے پردیش میں الگ الگ حصوں میں پدماوت کو لے کر ویروت ہے لیکن شانتی کی اپیل بھی کی جاری ہے کہ شانت رہیے اور آپ کا پروٹیسٹ اگر کوئی ہے تو وہ شانتی کے ساتھ کیجئے کسی کو نقصان نہ پہنچے کوئی اپری اگھٹنا نہ ہو یہ ضروری ہے فلم پدماوتی کا ویروت جاری ہے اور فلم کو بین کرنے کی مانگ کو لے کر آج جالور کا باگوڑا قصبہ بند ہے کرنی سینا نے بند کا اوہن کیا جس سے ویپار منڈل نے سمرتن دیا ہے بند کو دیکھتے ہوئے سرکشا کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں فلم پدماوت کو سپریم کورٹ سے ہری جھنڈی ملنے کے بعد بھی پرتاب گڑ کے سینیما گروں میں فلم نہیں لگے گی سمتہ ملٹی پلیکس میں سنچالک سوریندر بوردیا اور میوارک شتری مہا سبھا ادھیاکش ڈیڈی سنگھ راناوت نے آشواسن دیا کہ پرتاب گڑ کے کسی ٹاکیج میں فلم نہیں لگے گی رانی پدمنی کے سممان اور لوگ کی بھابنا کو دیکھتے ہوئے فلم پرتاب گڑ میں وہ ریلیز نہیں کریں گے فلم پدماوت کو لے کر بھلے ہی ریلیز کرنے سے وطرک اور سینیما مالکوں نے فلحال منع کر دیا ہو لیکن پھر بھی کرنی سینہ اور مارواڈ راجپوت سبھا کا جوتپور میں فلم کو لے کر ویروت پدرشن جاری ہے مارواڈ راجپوت سبھا کے ادھیاکش ہنوان سنگھ کھانگٹا اور کرنی سینہ کے سنبھاگی ادھیاکش مان سنگھ میڑتیا کے نترت میں راجپوت سماج کے لوگوں نے تلواریں نکال لی اور کہا کہ فلحال تو یہ تلواریں گھروں میں رکھی ہیں لیکن فلم ریلیز ہونے کی استطیق میں آن بان اور شان کی پتی کے تلواریں باہر بھی آ سکتی ہیں مہین جیپور میں پدماوت فلم کھلے کر ویروت کرتے ہوئے اجمیر چورہے پر جام لگا دیا گیا دوسو فیڈ بائی پاس پر یہ جام لگایا گیا کرنی سینہ نے ٹائر جلا کر جام لگایا شہر میں باہنوں کا پرویش اسی چورہے سے ہوتا ہے اور کرنی بیہار تھانا پولیس موقع پر پہنچی ہے یہ دیکھے گا سینہ نے ٹائر جام لگا تو پدماوت کو لے کر یہ اجمیر چورہے پر جام لگایا گیا کرنی سینہ کی طرف سے ویروت پردرشن یہاں پر چل رہا ہے اور جم کر نارے بازی بھی کی گئی اور کچھ ایسی نارے بازی تھی جو آپ نے بھی سنی ہوگی جو ایسا ہوتا تو پہلی بار دیکھ رہے ہیں کوٹ کے خلاف نارے بازی آگے مرتے ہیں جودپور کے ایم ڈی ایم ہسپٹل میں سرکشا گارڈ نے مانسک روپ سے پیڑت مریض کے ساتھ